معروف ٹی وی اینکر و میسپان آمی لیاقت کی تیسری اہلیہ دانیہ ملک کی والدہ سلمہ ساجد نے کہا ہے کہ اگر ان کی بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو اس کی ذمہ دار سیدہ بشرا اقبال ہوں گی دانیہ ملک کے آفیشر انسٹرگرام اکاؤنٹ کی سٹوری میں ان کی والدہ سلمہ ساجد کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے سلمہ ساجد نے آمی لیاقت حسین کی ساپ کا اہلیہ بشرا اقبال سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ہے کہ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو سارا الزام بشرا اور یوٹیوبرز پر ہوگا دانیہ ملک کی والدہ نے کہا یہ جو آپ دھمکیا دے رہی ہیں اور الزامات لگا رہی ہیں اس پر اللہ آپ سے پوچھے گا سلمہ ساجد نے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ آپ اصلی موت کی وجہ جانئے اللہ سب جانتا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے واضح رہے کہ آمی لیاقت کی ساپ کا اہلیہ بشرا اقبال اور تیسری اہلیہ دانیہ ملک کے درمیان قانونی جنگ جاری ہے دانیہ ملک نے پہلے اعلان کیا تھا کہ آمی لیاقت کی زندگی میں ان سے صلاح ہو گئی تھی جبکہ بشرا اقبال نے ان دعویوں کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے پاس ثبوت ہیں کہ آمی لیاقت اور دانیہ کی طلاق ہو گئی تھی مرہوم آمی لیاقت کی تیسری اہلیہ دانیہ ملک نے کہا ہے کہ شوہر کی پہلی اور سابقہ اہلیہ بشرا اقبال ان کی طلاق سے متعلق بات کرنے سے قبل اپنے اندر جھانکے ان کا کوئی حق نہیں کہ وہ اس معاملے پر بات کریں آمی لیاقت روامہ جون کے انتقال کر گئے تھے ان کی سابقہ اور پہلی اہلیہ بشرا اقبال نے گزشتہ ماہ دعویٰ کیا تھا کہ آمی لیاقت نے دانیہ ملک کو خلا دے دی تھی آمی لیاقت کے انتقال سے قبل دانیہ ملک نے تنسیق نکاح کے لیے پنجاب کے شہر بہاورپور کی عدالت میں درخواست دار کی تھی انہوں نے فروری دو ہزار بائیس میں آمی لیاقت سے شادی کی تھی بشرا اقبال نے گزشتہ ماہ جولائے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ آمی لیاقت نے اپنی موت سے قبل دانیہ ملک کو خلا دے دی تھی مگر ان کے کاغذات عدالت میں جمع ہونے سے قبل ہی دانیہ ملک نے اپنے تنسیق نکاح کی درخواست واپس لے لی تھی یوں ان کی قانونی خلا تو نہیں ہو سکی مگر وہ شرعی ان کی بیوان نہیں رہی تھی بشرا اقبال کے مذکورہ دعوے کے بعد حالی میں دانیہ ملک نے اپنے انسٹرگرام سٹوری میں ایسی باتوں کو جھوٹا قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ شہر نے موت سے پانچ دن قبل انہیں محبت بھرا پیغام بھیجا تھا دانیہ ملک نے اپنے انسٹرگرام سٹوری میں بشرا اقبال سے متعلق لکھا کہ ان کی طلاق کے معبرے پر بات کرنے کا کوئی حق نہیں وہ ان پر بات کرنے سے قبل اپنے گریبان میں جھانکیں ساتھ ہی دانیہ ملک نے لکھا کہ بشرا اقبال کو جھوٹ بولنے سے قبل خدا کا خوف کرنا چاہیے